ہم پہلے مہنگائی کی بات کرتے تھے چیزوں کی شارٹج کی بات کرتے تھے تو کوئی دو چار پانچ دس پرشنٹ کی بات ہوتی تھی آج جو سیچویشن ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو اسے ہم تباہی کہہ سکتے ہیں بربادی کہہ سکتے ہیں یا ایک سٹار ویشن بھوک کہت ننگ اس طرح بات جاری ہے اس کے ہوتے ہوئے جوکر کی ایک پوری کلاس ہے جو سارا زور لگا رہی ہے کہ آپ یہ سارا کچھ ہونے دیں اور ہم نے جو کچھ کیا تباہی کیا نو مینوں میں اس تباہی کو جاری رہنا چاہیے اور جو الیکشن ہے یہ فردر ڈیلے کیا جائے الیکشن فردر ڈیلے کر کے ہمیں کھلی چھوٹی دی جائے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم تباہی کے اس پراسس کو لمبا کریں اور زیادہ شدہ سے لے کے آئیں ہم اگر چھوٹی چیزیں جو میرے اور آپ کے یا اس ملک کے اسی پرسنڈ لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ دیکھیں پچھلے ایک سال میں پیاز 508 پرسنڈ مہنگا ہوئے ہیں 508 پرسنڈ چکن 93 پرسنڈ مہنگا ہوئے ہیں ڈیزر 81 پرسنڈ انڈے 80 پرسنڈ چاول 70 پرسنڈ پیٹرول 70 پرسنڈ پلسے دالیں 66 پرسنڈ چائے 64 پرسنڈ فروٹ 62 پرسنڈ اور لپی جی 50 پرسنڈ اور کل ایک سو چوبیس پرسنڈ تک گیس مہنگی کی گئی بجلی تین قسطوں میں نومبر تک جو مہنگی کی جائے گی میرے حال پہلے بھی آلموس ڈبل ہو چکی ہے یہ فردر آپ یو کنسے کہ ستر اسی پرسند مزید مہنگی ہو جائے گی یہ ساری چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی جو وجہ نظر آتی ہے وہ بڑی بڑی واضح ہے ایک تو یہ کہ یہاں پہ یو کنسے کہ صرف یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کہلیں پاکستان بیورو آف سٹیٹسکس کے لئے کی ہوئی ہیں یہ مہنگائی وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کوئی ساٹھ پرسند سے لے کے پانچ سو آٹھ پرسند تک جو مہنگائی ہوئی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی غریب آدمی کی ایس پی آئی کی جب ہم بات کرتے ہیں سینسٹی پرائیس انڈیکس کی تو اس سے ریلیٹڈ اسی پرسند لوگ وہ ہیں جو اس مہنگائی سے ریلیٹڈ ہیں کہ انرجی اور فوڈ کی اور انرجی کی مہنگائی اگر فوڈ کی بات کریں تو تفتالیس پرسند ہے آگے یہ مہنگائی زیادہ تیز ہونے جا رہی ہے نارمالی جو بات لوگ کرتے ہیں جو ہو چکے اس کی بات کر رہے ہیں میں نے جولائی میں کہا تھا کہ ہم سٹار ویشن کی یا قیت کی طرف بڑھ رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہونے جا رہی ہے خاص کر کے ہوراک کی آج ہم جولائی اور آج میں تقریبا چھے مینے کا فرق ہے چھے مینے کے بعد آج یہ ایک ریالیٹی ہے اب فردر جو بری خبر میں انفارچنیلی دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آگے اس سے مہنگائی زیادہ تیز ہو رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے کہ مہنگائی زیادہ تیز کیوں ہو رہی ہے کہ جتنے جتنے پروڈکشن سینٹر ہیں ان ساروں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ہمیشہ کی مہنگائی سے ہٹ کے جو نئی چیز ہوئی ہے اس بار کہ پاکستان میں ایوریج انکم اس سال پانچ پرسنٹ کم ہو رہی ہے ڈائی پرسنٹ تقریبا پاپولیشن بڑھ جاتی ہے دو سے ڈائی پرسنٹ آپ کے جی ڈی پی کم ہونے جا رہا ہے ان دونوں کو جب جمع کرتے ہیں تو پانچ پرسنٹ لوگوں کی انکم کم ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ اس سال جو کلوس ہوگی مہنگائی یہ کوئی چالیس پرسنٹ کے لگ بک ہوگی چالیس پرسنٹ کے لگ بک ہم جب پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی ریجیم کی کسی بھی حکومت کی چودہ پرسنٹ سے زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی بٹو نے چودہ پرسنٹ کی بینظیر نے تیرہ پرسنٹ کی نواز شریف نے دس پرسنٹ کی یہ تین پہلی پوزیشنیں تھیں بٹو پہلے نمبر پہ تھا بینظیر دوسرے نمبر پہ نواز شریف تیسرے نمبر پہ اپنی ریجیم کی جو مہنگائی تھی اور شہباز شریف نے شہباز پیڈ نے ماشاءاللہ سارے ریکارڈ توڑ کے تھرٹی پرسنٹ مہنگائی اس سال یہ تھرٹی پرسنٹ اباب جو جاتی ہو نظر آ رہی ہے اینڈ پہ وہ بھی سی پی آئی ہوگی ایس پی اگر دیکھیں گے تو چالیس پرسنٹ سے زیادہ ہوتی ہو نظر آ رہی ہے اس کی جب ہم وجہ دیکھتے ہیں تو بڑی سامنے بڑی ساتھا ساتھا سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے اس وقت جو قید کی میں بات کر رہا تھا دو چیزیں ہم میجر امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ایک ہم کرتے ہیں ڈالیں اور دوسرا ہم کرتے ہیں آئل آپ تھوڑا سا انسانی خوراک کو سمجھ لیں انسان ساٹھ پرسنٹ اپنی جو ضروریات ہیں کیلوریز کی وہ کاربو ہائیڈریٹ سے پوری کرتا ہے تھرٹی پرسنٹ گی سے پوری کرتا ہے دس پرسنٹ پروٹین یعنی گوشت اور ڈالوں سے پوری کرتا ہے ہم جب ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو گی ہم باہر سے مگواتے ہیں چوراسی پرسنٹ اور ڈالیں ہم باہر سے مگواتے ہیں ستر پرسنٹ ستر پرسنٹ اور چوراسی پرسنٹ جو چیز مگواتے ہیں وہ آج کل پورٹ پر پڑی ہوئی ہیں اندر نہیں آرہی مگوار نہیں سکتے لہٰذا یہاں پہ دونوں پروٹین کے سورس جو ہیں وہ تباہ ہو گئے فیٹس کا بھی اور پروٹین کا بھی یعنی انسانی خوراک کا چالیس پرسنٹ جو ہے وہ اس وقت رسک میں ہے ان کی قیمتیں دنیا میں کم ہوئی ہیں گی کی قیمت پچھلے اگر ہم آٹھ مہینے میں دیکھتے ہیں تو کم از کم ففٹی پرسنٹ کم ہوئی سترہ سو ڈالر سے نو سو ڈالر پر جو قیمت آئی ہے پاکستان میں لگا تار وہ قیمت بڑھ رہی ہے لگا تار قیمت بڑھ رہی ہے دالوں کی قیمت پچھلے آٹھ مہینوں میں کم ہوئی لیکن پاکستان میں وہ قیمت جو ہے وہ 62% دالوں کی قیمت پاکستان میں بڑھ گئی ایک سال میں سو یہ ہو گیا اس کی وجہ سے یہ جو ڈالر نہیں ہے سپلائی ڈسرپشن ہوئی ہے اگلی جو آپ کہلیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو کرپشن ہے یا بدنظمی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت پولٹری فیڈ اور انیمل فیڈ آپ کی زراعت میں یا خوراک میں میجر جو پورشن ہے لائف سٹاک کا ہے پولٹری کا ہے لائف سٹاک اور پولٹری کی فیڈ کی پروڈکشن آج کی ڈیٹ میں پچھلے سال سے 50% ہے آدھی فیڈ کی پروڈکشن ہے اور اس وقت 25 سے 30% مرگی یا چکن کم ہو چکا ہے اور آج کی ڈیٹ میں آپ کسی آئے یہاں سے اٹھ کے سروے کرنا کہ کسی دکان پہ جائیں جو بندہ مرگیاں بیجتا تھا شام تک سو دکان پہ آج اس کی سیل پچی مرگیوں کی ہے وجہ کہ لوگوں کی کھانے کی کپیسٹینی کل 700 روپے گوشت کا ریٹ تھا مرگی کی گوشت کا 700 روپے کل مرگی کی گوشت کا اسلامباد میں ریٹ تھا یہاں میں گوشاڑے 600 پرونے 700 روپے تھا اگر پچھلے سال کے برابر آپ کھا رہے ہوتے تھے اس وقت 1000 روپے سے مرگی کا گوشت اوپر ہونا تھا وجہ کہ آپ نے اس کی خوراک کے انگریڈینٹ جو امپورٹڈ تھے وہ پورٹ پر روکے ہوئے ہیں 200 عرب کے لوگوں کے سویابین کے جہاز روکے ہوئے ہیں آئل سیڈ کے 200 عرب کے نو جہاز نو ایک جہاز تک بیس عرب روپے سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے 200 بلین روپے کے جہاز وہاں روکے ہوئے ہیں آنے رہے اور یہاں پر پولٹری فیڈ اویلبل نہیں ہے دونوں چیزیں مہنگی ہو گئیں اور اگلی جو چیز اس میں آ رہی ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے کہ مہنگائی جو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں کھانے پینے کی چیزیں جب بھی مہنگی ہوتی ہیں آپ کی کاریں آپ کی موٹ سیکل آپ کی پرات آپ کے مکان ہر چیز سستی ہو جاتی ہے آج فارٹی سیون پرسنٹ کاروں کی سیل کام ہو گئی اسی طرح موٹ سیکلوں کی سیل کام ہو گئی پوری کی پوری انڈسٹری ایکسپورٹ جو ہے جو پیسے سال بٹری تھی وہ کم ہو گئی اسی طرح ریمیٹنس فارن ریمیٹنس جو وہ کم ہو گئی جتنے ذرائع آمدن تھے وہ سارے کے سارے سکڑتے جا رہے ہیں اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ملہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو آوست پاکستان میں آوست جو بے روزگاری رہی ہے پاکستان میں دو انیس سو پچاسی سے لے کے آج دو ہزار بائیس تک وہ تھی آپ کو ساڑھے پانچ پرسنٹ آج ہمیں نظر آ رہی ہے دس پرسنٹ زیادہ بے روزگاری نظر آ رہی ہے بڑی ملے جو ایکسٹرین غربت تھی ایکسٹرین غربت جو تھی پاکستان میں صرف چار پرسنٹ لوگ تھے نوے لاک کے لاکھ بگ لوگ تھے نوے لاکھ سے یہ دو کروڑ نوے لاکھ ہو گئے ہیں دو کروڑ نوے لاکھ لوگ ایکسٹرین غربت جو تھے جن کی ایک اشاریہ نو ڈالر سے کم انکم ہے پی 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 پے وہ ایک اشاریہ وہ نیچے چلے گئے اور اس کی وجہ انٹریسٹ ریٹ جب ہم نے ایٹم ایٹمی دماغہ کیا تھا اس وقت سترہ پرسن تھا پاکستان میں سترہ پرسن ہوا اس سے زیادہ ہو گیا پاکستان کی تاریخ کی جس طرح میں نے مہنگائی کی بات کی ہے کہ وہ ٹو فرسٹ آیا بے نظر سیکنڈ آئی نوہ سیر تھرڈ تھا لیکن شہباز شریف سپیڈ نے آتے ہی اس کو تین گناہ سپیڈ سے مات کر دیا نیا ریکارڈ بنا لیا آگے ہم دیکھتے ہیں تو دوسری وجہ جو بنی کہ جتنے سورسز تھے پروڈکشن کے سورسز جو پروڈکشن تھے ہم فرڈی لیزر دیکھتے ہیں پوٹاج کا سترہ ہزار روپے کی ہو گئی ڈی اے پی تیرہ ہزار کی دوبارہ انہیں جا رہی ہے یوریا ہر ہفتے ایک سر ریٹ بڑھ جاتا ہے اور پاکستان کے کسانوں کا جو حق تھا پانچ لاکھ ٹان خاص زیادہ تھی ساری ایکسپورٹ سمگل کر دی گئی سمگلنگ کس نے کی ہے ضرور جواب دینا چاہیے ویڈیو آڈیو سے بہتر ہے کہ جا کے سمگلنگ روکیں ویڈیو راڈیو بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ جا کے سمگلنگ روکیں سو پاکستان کے کسان نے ساٹھ ار ارپیہ مینگا یعنی تیش شدہ ریٹ سے زیادہ قیمت پہ یوریا کھا دی دیا ہے صرف گندم کے لیے ساٹھ ارپ کا ٹیکہ لگا کسان کو اور ہم ویڈیو بنا رہے تھے آڈیو بنا رہے تھے اور پیش کر رہے تھے ساروں کو جا کے بتا رہے تھے کہ جناب اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں اور اگلی چیز ہم جب دیکھتے ہیں اس میں کہ اس میں وجہ جو نیکس بن رہی ہے نیکس جو وجہ اس کی بن رہی ہے کہ you can say آئی ایم ایف کا پیکج آئی ایم ایف کے پیکج سے جتنے آپ کے پروڈکشن سنٹر تھے وزرات تھی انڈسٹری تھی ایکسپورٹ تھی ساروں کی سبسیڈی بند ہو رہی ہے جب سبسیڈی بند ہو رہی ہے وہاں پہ کسان کو جو تیرہ روپے کا یونٹ تھا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جائے گا کوئی تھرٹی روپے پہ بجلی کا یونٹ کسان کو ہمارے دورے ملتا تھا پہلے ساڑھے پانچ روپے کا تھا آخر میں آکھے آٹھ روپے ہوا تھا آٹھ روپے والا یونٹ انہوں نے کر دیا تقریباً سولہ روپے کا سولہ روپے والا یونٹ اب مجھے لگ رہا ہے کہ کسان کو چالیس روپے کا ملا کرے گا خواہد اس کو مہنگی ہو گئی اس کے لیے ایمپورٹ اس کے لیے ساری مہنگی ہو گئی اب اس کا جو ایمپیکٹ آنا ہے آٹے پہ پہلے کافی سارا آ چکا ہے پچاس روپے ساٹھ روپے والا آٹا جو ہے ساٹھ روپے والا آٹا ایک سو ساٹھ روپے ہو گیا اور گہی کا آپ نے دیکھا ہے باقی چیزوں کا دیکھا ہے آگے فردر رسک امپیکٹ آنا ہے وہ اس سے ملٹی فولڈ ہوگا دوسری جو اس میں آ رہی ہے آئی ایمپس کے علاوہ یہ جو ابھی ریسنٹ آئی ایمپس کا میجر آگئی وجہ اور دوسرا آگئی ہے ڈالر ڈالر دو سو تیس روپے سے اٹھ کے دو سو ستر روپے پہ گیا ہے یہ تقریباً اٹھارہ پرسنٹ بنتا ہے دوسری آر ایک اٹھارہ پرسنٹ کا جو ڈالر ڈپیشیٹ ہوئے اس کا امپیکٹ آنا ہے ابھی مہنگائی پہ یہ دو چیزوں کا امپیکٹ ابھی آنا ہے تیسری چیز جو مہنگائی پہ تیسرا امپیکٹ آ رہا ہے ڈالر ڈپیشیٹ کے علاوہ کہ جو آپ کہلے ٹیکس بڑھے ہیں ایک سو ستر روپے پہلے بڑھے ہیں فردر ٹیکس بڑھنے جا رہے ہیں ٹیکسز کی ایک نیا جو آنسلٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ اور ڈالر کی ڈپیشیٹن اور سپلائی ڈسرپشن جو سپلائی آگے پروڈکشن کم ہو رہی ہے ان چار چیزوں کا مہنگائی پہ آگے فردر امپیکٹ آنا ہے اور امپیکٹ آگے اس وقت رہے جب لوگوں کی انکم کم ہو گئی جب ایک کروڑ لوگ فردر بے روزگار ہو گئے اور جب غربت کی لکیر سے دو کروڑ لوگ نیچے چلے گئے میڈل کلاس جو پاکستان میں بڑھ رہی تھے ہمارے دور میں اس وقت کم ہونا شروع ہو گئی سو میں سمیتا ہوں کہ جو لوگ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے جنہوں نے تباہی اور بربادی کیا ہے وہ تباہی اور بربادی والے کہہ رہے ہیں کہ اس بربادی کے ساتھ ہمیں اس بربادی کرنے کے بعد الیکشن نہیں ہونے چاہئے الیکشن ڈلے ہونے چاہئے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ان حالات میں الیکشن ہو نہیں سکتا تین بحانے بنائے گئے الیکشن ڈلے کرنے کے پہلے سلاب کے پانی کو انٹینشنل روکا گیا لیفٹ بینک آؤٹ فار ڈرین روکی گئی اور منچر جیل کے سارے سپلوے روکے گئے تاکہ پانی جردہ جر کڑا رہے وجہ بنائی جائے دوسری وجہ یہاں پہ میں پچھلی بار بھی کہتا تھا کہ یہ آرٹیفیشل قسم کی ایک دیشت گردی کریئٹ کی گئی اور تیسری بات یہ جو آپ کہلے دیشت گردی ہوئی ہے اکنامک دیشت گردی اس اکنامک دیشت گردی کو جواز بنا کے الیکشن ڈلے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مریم بی بی کو میں سمجھتا ہوں عوام میں اس عوام میں نکلنا چاہیے جو واقعی عوام ہیں وہ دور پہ ٹماتر والے اور مفتاٹے والوں میں نہیں جانا چاہیے شادی حال میں عوام میں نکل کے دیکھیں نواز شریف یہاں آکے دیکھیں شہباز شریف جو پہلے ہی ہے ماشاءاللہ کافی ٹھیک تھا جوکر ٹائپ تھا لیکن اب تو تقریبا نیم پاگل شخص ہو گیا ہے ایک نیم پاگل آدمی طرح پھر رہا ہے اور اس گند کے ٹوکرے کو جن لوگوں نے لا کے ہمارے سر پر رکھا ہے میں سمجھتا ہوں آج قوم سے معذرت کریں وقت آگیا ہے کہ ہم اگر سیاستان معافی مانگتے ہیں غلطیوں کی سیاستان اگر آپ کہلیں کہ غلطیوں کے اطراف کرتے ہیں دوسرے لوگ کیوں نہیں دوسرے لوگ کیوں نہیں کریں اطراف آکے کہ گند کا ٹوکرہ ہم لے کے آئے تھے اس کو واپس لے کے جائیں یہ قوم اس کی فردر متحمل نہیں ہو سکتی غربت کی لکیر سے تیزی سے نیچے ہم جا رہے ہیں اور جس طرح لوگوں کی وزدم کو بیسک رائٹس کو جس طرح اس ملک کے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے ہم میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ 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 ہم بڑھ رہے ہیں ایک سیول نافرمانی کہہ لیں یا ایک لوکل انٹرنل جو ایک کنفلکٹ ہے یا ایک حالت جنگ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ٹارنٹس کم ہو رہی ہے لوگوں کا بہت بڑھ رہا ہے انگر بڑھ رہا ہے لوگوں کے اداروں پر اعتماد کم ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ریاست میں لوگوں کا اعتماد ہے وہ کم ہو رہا ہے لہٰذا لوگ میں سمجھتا ہوں ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے زمدہ ریاست کہ لوگ وہاں پہنچیں کہ اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جوکر کو لا کے بٹھانے سے کرپ لوگوں کو لا کے بٹھانے سے گند کے ٹوکرے کو لا کے بٹھانے کے اور کہا جائے قوم کو کہ جراب ان لوگوں کو قبول کر لیں قوم اس بات کو قبول نہیں کرے گی یہ ہم سمجھتے ہیں علاوہ کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے گا تو نہ ہم نے ماننا ہے نہ ہم سمجھنے کو تیار ہیں نہ ہم اس کو عبے کرنے کو تیار ہیں جب ہم عبے کرنے کو تیار نہیں تو ڈنڈے سے ہمیں کو سمجھا نہیں سکتا لہٰذا اس گند کے ٹوکرے کو اٹھائیں یہ نہیں چلے گا اس نوے پرشنڈ میں گئی پانچ سو آٹھ پرشنڈ میں گئی اسی پرشنڈ میں گئی ستر پرشنڈ میں گئی کس کی؟ عام کھانے پینے کی چیزوں کی بھئی کیسے چلے گا؟ کیسے لوگ سروائیو کریں گے؟ اگر سروائیو نہیں کرتے آپ جسٹ امیجن کریں گے اگر ایک بندے کے گھر میں آٹھا نہیں ہے آپ امیجن کریں کہ اگر ایک بندہ گھر کا جو سب سے اہم آدمی ہے وہ آٹھے کی لائن میں تین سو بندے کی لائن میں چار سو بندے کی لائن میں کھڑا شام کو حالی آتھا جو آٹھ پیسے پکڑے ہوں اور شام کو آٹھا نہ ملے وہ کرے گا کیا؟ یہ ملک کس طرح کا ہوگا؟ کس طرح ہم جا رہے ہیں؟ اگلے سال ہمیں لگ رہا ہے کہ پانچ ملین ٹان گندہ منگوانی پڑے گی باہر سے پیدا بار کم ہو رہی ہے پانچ ملین ٹان منگوانے کے لئے پیسے نہیں ہیں دو بلین ڈالر سے زیادہ اس کے پیسے لگنے ہیں اگر آپ اپنے لئے تیل نہیں منگوا سکتے اگر آپ اپنی دالیں نہیں منگوا سکتے تو گندہ منگوانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور کوئی بندہ آپ پہ اتبار کرنے کو تیار نہیں کوئی دنیا کا کوئی ڈونر کوئی دوست کوئی آئی ایم ایف کوئی بندہ آپ پہ اتبار کرنے کو تیار نہیں گھر بیٹھ کے آپ اکٹھتے ہیں اس طرح جیسے بھلے رانہ سناولہ ٹائپ لوگوں سے آپ نے ایکانومی منیج کرنی ہے آئیں پھر زراعت منیج کر لیں آئیں انڈسٹری منیج کر لیں پورٹری منیج کر لیں فشریز منیج کر لیں یہاں کی سیاست منیج کر لیں بھئی ڈنڈے سے سیاست نہیں منیج ہوتی ڈنڈے سے مرگی انڈے نہیں دیتی ڈنڈے سے بیانس دود نہیں دیتی ڈنڈے سے ٹکسٹائل نہیں چلتی ڈنڈے سے ڈالر کو کہنا کہ نیچے رہو نہیں ہوتا وہ اندر کرنے سے ڈالر نیچے نہیں ہوتا اندر کرنے سے ڈالر تگڑا نہیں ہوتا اے روپیہ تگڑا نہیں ہوتا سو نہیں ہو رہا جو نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں we are heading towards starvation بہت سیریس ایشو ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو اتنا ہی سیریس لیں کہ اگر لوگوں کے گھر میں آٹا نہیں تو ہوگا کیا وہ جو ہونا ہے اس کو ہونے سے ہم روکیں یہ بھی اکل کریں اور ہم لوگ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کسی محضر ملک میں لڑائی کی گنجائش نہیں ہوتی محضر ملک میں لا لیسنس کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں پہ دلیل نے کام آنا ہے اور الٹی میڈلی دلیل سب سے بڑے دلیل اس بلک کا کانسیشن ہے آئین ہے اس پہ ہم چلیں ہیومر رائٹس تو بیسک ہیومر رائٹس ہیں ان کو لے کے چلیں اسی کو لے کے چلیں یہ جو یہاں کا گورنر یہاں کا الیکشن کمیشن یہاں کی حکومتیں بیٹھ کے سارا دن کوالی کرتے ہیں سارا دن لوگوں کو پیڑ قسم کے لوگ لا کے کہ الیکشن کیاوں نہیں ہوسکتے وہ الیکشن تو جنگ میں بھی ہوتے ہیں الیکشن تو سلاب میں بھی ہوتے ہیں الیکشن تو ضلطے میں بھی ہوتے ہیں دنیا کی سب سے اہم کام الیکشن ہے تو جب سب سے اہم کام کرنے والا نہیں ہے اور جوکر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرلانگ کیا جائے ہماری حکومت کو پرلانگ کیا جائے یہ دوبارہ ایکانومی ٹھیک کریں گے بھئی آپ تو وجہ ہو ٹھیک ہے خراب کرنے کی آپ تو چوری کرنے کی آپ اس ملک کے ایکانوں بھی بٹھانے کی آپ اس میں لال اصنر لانے کی وجہ ہو تو جو وجہ ہے اسے ہٹانا ہے یہ وجہ کو مینٹن کرنا ہے یہ وجہ کو پرولانگ کرنا ہے تینکی ویری مچ اچھا جبان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ میں مرشا کھینچہ دلاشت بار اس ملک کے مجالیے گلوپ پڑیشن آئے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری مارکٹ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ جو گورنمنٹ آئے وہ اس چیزوں سے جو ہے عوام کو جو دلیت کی طرفات وہ کوئی دی جا سکتی ہے وہی خبر تو وہی کوئی اچھی خبر بھی ہے اور کیا اس حوادے سے جو طریقے حصاب ہے اس میں کوئی اکنومک پیپر کیا چیز تیار کی ہے کہ آئے تو وہ ان جو مسائلہ اس سے کیسے نکال سکتی ہے بیس سے کہہ کہ ہم نے آپ کہہ لیں کہ پہلے جو کام کیا تھا مثلا جس خوراک کی بات کریں خوراک کی آٹھ بڑی فصلے ہیں ملکہ گندم ہے چاول ہے مکعی ہے چینی ہے ایڈیبل آئل ہے سبزیاں ہیں دالیں ہیں اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ورلڈ ایورج آپ پچھلے دو سال کی دیکھیں دو سال کی دنیا کی ایورج گروہ دیکھیں اور پاکستان کی گروہ دیکھیں پاکستان کی گروہ تھی ہر فصل میں چار گناہ سے لے کے گیارہ گناہ تک پاکستان کی ان چیزوں میں مثلا سبزیوں کی دنیا میں گروہ تھی تینی شرعہ پانچ پرشنٹ ہماری گروہ تھی پینتیس پرشنٹ ہم نے دو سال میں سبزیاں اور فروٹ سے پیدا کیے زیادہ پچھلے سال سے وہ پینتیس پرشنٹ زیادہ تھے اچھا تو وہ ہم نے کیا ہوا ہے وہ ہم نے ٹیمپو بنایا دنیا کی گروہ سے یہ بڑے شاید بولنا آسان ہے چار گناہ سے لے کے دس گناہ تک ہماری گروہ زیادہ تھی ورلڈ ایوری سے دوسری بات کہ آپ ٹیکسٹائل کو دیکھیں یا ہاؤسنگ کو دیکھیں آئی ٹی کو دیکھیں تو اس وقت جو فگر تھی وہ فگر ہی بینچ مارک ہے آج ہم اگر اور دوسری بات آپ نے پوچھا اکنامک پیپر اکنامک پیپر بنا ہوا ہے سولہ جو پرائیٹی ایریاس تھے ہوں فوڈ سیکوریٹی پر کام کرتا ہوں اور یہ کیا نام ہے انوائرمنٹ اور اس پر یہ میری رسپانسیبیلٹی ہے ہم کام کر رہے ہیں اس پر فلی کام ہوا ہوا ہے لیکن اگر آپ پیپر بار دیتے ہیں تو پیپر پر ڈسکیشن ہوگی اس میں یہ نوکس ہے اس میں یہ نوکس ہے اس میں یہ نوکس ہے جو نکمہ ترین لوگ ہیں وہ سارا دن دو چر بندے بٹھائیں گے وہ کہیں کہ آئیں صاحب دیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں اتبار نہیں ہے وغیرہ آپ کہلیں کہ ہو جائے گا ادرہ ویس ہر چیز جو پہلے بھی ہم نے پرفارم کیا لیکن اب جو تیاری ہے وہ بہت اچھی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ پاسیبل ہے صرف دو فگریں چار گناہ سے لے کے میں بھی اس کا آپ کو دے دیتا ہوں چار گناہ سے لے کے دس گناہ تک ہماری ورڈ گروز سے زیادہ تھی اور فگر ہے یو ایس ڈی اے کی اور ایف اے او کی ایف اے او کی جو فگریں ہیں دنیا کی اور یو ایس ڈی اے کی وہ ان رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی یہ پرفارمسی آخری دو سالوں کی اچھا تیمہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو وزیر فارجہ کہتے ہیں کہ ملکی جو حنات ہیں اس کا آپ اس نے دستگیر کا جارہ کر رہے ہیں اس لیے تمام جو آپ کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں گے تاکہ اطلاع بہتر کر سکتے ہیں کہ آپ ایک تو کروائی جاری ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ لوگوں کی جانے لیے جائیں اپنے مورفان میں تھی دیکھیں یہ بات کافی پرانی ہسٹری ہے ہمارے ہاں یہ موجود ہے لہٰذا یہ کوئی نئی بات مذہب آپ کہلیں یہ ایشو ہے یہ بدکسمتی موجود ہے یہ جو you can say یہ بدکسمتی ہے اور یہ موجود ہے اور میں سمجھتا شاید ایسا روکنا چاہیے اب اب اس کو روکنا چاہیے بہت ہو گئی یہ بہت ہو گئی اس میں دوسرا یہ ہے کہ جو بیٹھنا چاہیے definitely بیٹھنا چاہیے لیکن کچھ basics پہ ضرور بیٹھنا چاہیے آپ اگر آئین کو violet کرتے ہیں پھر کیا بیٹھنا آئین کو violet کرتے ہوئے تو پھر ڈنڈے کے علاوہ کیا ہے سو آئین کو violet نہ کریں آپ کہیں جی آئین کے مطابق بیٹھ کے بات کرتے ہیں پاکستان کا کوئی قانون پاکستان کا سپریم لا جو ہے وہ آئین ہے اس سے ہٹ کے قانون کوئی بند کوئی اسمبلی بھی قانون نہیں بنا سکتی کوئی عدالت نہیں بنا سکتی کوئی عدارہ نہیں بنا سکتا تو ہم بیٹھ کے کیا کریں گے سو پہلی commitment آپ کی ہونے چاہیے آئین کے مطابق بیٹھیں that's it شریف صاحب یہ اگر election ہو بھی جاتے ہیں اور آپ کی حکومت ہی آ جاتی ہے تو ملکہ کوئی روڈ میر تو آپ دینی رہے کہ آپ کیا کریں گے کیسے چیزوں پر انگروم کریں گے کیا آپ یہ حکومت آنے سے ایک دن ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی درست ہو جائے گی اور دوسرا یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ بھی سمجھتے کہ جس طرح کہ آپ ہمارے حالات ہیں سادی تو اس کے لیے مساقہ معیشت کی ضرورت ہے اس کی ضرورت باقی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گے اس میں مساقہ معیشت سے پہلے آپ کو مساقہ جمہوریت کہیں مساقہ سیاست کہیں مساقہ سٹیبلیٹی کہیں پولٹیکل سٹیبلیٹی وہ پہلا ہے مساقہ معیشت اس کے بعد ہے معیشت جو ہے اس کی پہلی شرط دنیا کی سب سے بزدل کمارڈیٹی پیسہ ہے جہاں لالیسنس ہوتی ہے جہاں انریسٹ ہوتا ہے سٹیبلیٹی کرنی ہے پھر اگلی آپ بات کریں مساقہ معیشت کی آپ لوگوں ڈنڈے مار رہے ہیں لوگوں کے حقوق نہیں مار رہے ہیں آپ الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہے الیکشن کروانا نہیں چاہ رہے آئین کو آپ وائلویٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں مساقہ معیشت کریں بھئی یہ ایک فراڈ ہے یہ باقاعدہ ایک فراڈ ہے آپ تو ڈھگ ہے آپ تو باقاعدہ ٹھگی کر رہے ہیں کونگ مسکلیٹ کر رہے ہیں مساقہ جمہوریت یا مساقہ پالیٹکس کے بغیر پولٹیکل سٹیبلیٹی لائے بغیر جو بندہ آپ کہتا ہے کہ میں یہاں کی ایکانومی ٹھیک کرلوں گا وہ گھر ہو وہ شہر ہو وہ فیکٹری ہو وہ ادارہ ہو وہ ملک ہو مطلب آپ کہہ پراونس ہو وہ کی بریعظم ہو یہ ہو نہیں سکتا جنگ کٹھے آتے ہیں بھوک بیماری جنگ کٹھے آتے ہیں بڑے بڑے ملکوں میں وہ لندن ہو وہ ریشیہ ہو وہ یوکرین ہو یوکرین کا پاکستان سے تقریباً تقریباً یوکرین سے ایک آٹھ بنا بڑا ملک ہے بہترین زمینیں بہترین موسم آج وہاں بھوک ہے جو دنیا کا تیل سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک تھا کیا نام ہے پاکستان سے پانچ گناہ بڑا ملک پانچ گناہ بڑا ملک پانچ گناہ بڑا ملک پانچویں یہ چھٹا اس آس کی آبادی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک آج لوگ وہاں بھوکے مارے ہیں بھئی جنگ اور خوشالی یہ کٹھے نہیں آتے یہ اپوزٹ ہے جہاں کنفلکٹ جائے گا وہاں گروبت اور بھوک چلی جائے گی کنفلکٹ پہلے ختم کریں پھر اگلی بات کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جو نا یو کن سی جو ہسٹری ہے جو فگرز ہیں یہ جو نا یو کن سی ایک سبجیکٹیو سٹیٹمنٹ سبجیکٹیو سٹیٹمنٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے اہمیت ہوتی ہے فگرز کی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو بھی جو بھی چار یا پانچ لانگ مارچ نکلے سات ہزار بندہ نکلا پانچ ہزار نکلا داس ہزار نکلا اب تینوں بڑے دیکھیں تو پانچ ہزار سات ہزار داس ہزار بندہ ملک میں نکلے فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا اسی فیصد ستر فیصد لوگ انڈریسٹ میں چلے جائیں بچتا کچھ نہیں ہے سو بسیکلی یہ نہیں ہم انشور کر سکتے جی پانچ ہزار بندہ کبھی نہیں نکلے گا وہ تو کبھی کلڑکوں کا مسئلہ وجہ نکلاتے ہیں لیکن اس کے ہوتے وے ترقی ہوئی اگر آپ پوری عوام کے ایک طرف کھڑے ہیں اور آپ اس کے اپوزٹ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سارے لوگ اس ملک پہ کتنا اعتبار کریں گے جو زبرنسی مانگنے چلا جائے بندہ جو زبرنسی لوگوں کی گھر چلا جائے فوٹوک چاہتا پھرے اور یہاں پہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا ہے پاکستان کے ڈالر چاہیے تھا دو سو پچاس روپے کا آئی دو سو ستر روپے کا کیوں ہوئے ملک بوستان بوستان اور آپ کے وزیر خزانہ دیڑی لگانے کے چکر میں بینک کا اور جو ریٹ ریٹ ڈیفرنس تھا بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا اس میں دیڑی لگری تھی وہ اوپر چلا گیا اب واپس نہیں آرہا اسے ہونا دو سو پچاس روپے کا چاہیے تھا انہوں نے کہا جی میں دو سو سے نیچے لے کیا ہوں گا بھئی یہ کون سی ایک نام ایکنمی کی ترم ہے سر دنیا میں ریشنٹ جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے ویتنام کی بات کریں بنگلہ دیش کی کریں انڈیا کی کریں چائنہ کریں جتنے ملکوں نے ان دنوں ترقی کی ہے ساروں نے اپنی ایکسپورٹ بڑھائی ہے یہ واحد جو کر تھا کہ تین بار آیا ہے تینوں بار ایکسپورٹ کام ہوئی ہے تینوں بار پاکستان کی ایکسپورٹ تھی دو ہزار تیرہ میں جی ڈی پی کا تیرہ شریعہ پانچ پرسنٹ جس دن محصوف گئے آٹھ شریعہ پانچ پرسنٹ تھی مارکیٹ کا اور بینک کا ریٹ ڈیفرنس کر دیا آپ کی ریمیٹنس کام ہو گئی دوسرا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لوگوں کا ووٹ کا حق شین لیا آپ کی ریمیٹنس کام ہو گئی پھر ایکسپورٹ کی بات کریں تو جتنے ایکسپورٹ اور ارینٹرڈ ایریاس تھے ان ساروں کی آپ گیس بھی مہنگی کر رہے ہیں بجلی بھی مہنگی کر رہے ہیں انٹریس ریٹ سترہ پرسنٹ آپ نے کر دیا چھاپے آپ مار رہے ہیں ان کو ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے جب نہیں ہے تک سپورٹ کم ہو رہی ہے لہٰذا آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں غریب ہوئے بغیر یا بے روزگر کے بے روزگر کے علاوہ بچتا کیا پر باقی سو ہم سچی بات ہے جس طرح کہ افریقہ پر بطری ملک ہیں اس طرح بڑھ رہے ہیں تینکیو بیرمج جی